بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عجمالی تلاوث کا آواز سولوے پارے سے خاطب موسیٰ علیہ السلام خاطب خضرت کا واقعہ چل رہا تھا اس کا آخری اس پارے کی اپنیدہ کے اندر بھی عرض کر دیا تھا پھر اس میں ایک بادشاہ ظلم کرنے ان کا تذکرہ ہے جیسے اللہ نے روحانی ایمانی اور مادی لحاظ سے خوب نوازہ تھا ایمانی زندگی بھی تھی اور مادی وسائل بھی عطا فرمائے تھے اور اس لئے دونوں نعمتوں کو اللہ کی بندگی میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کر دی اللہ کی بندگی بھی نہیں چھوڑی اور مخلوق خدا کی خدمت بھی خوف کی فتوحات کا دائرہ بہت وزی تھا مشرق سے مغرف تک ترانے سفر ایک ایسی قوم سے گزرا جو پہاڑوں میں زندہ ہی گزار رہی تھی اس نے حضرت دونکرنین سے مدد چاہی کہ ایک درندہ صحت قوم ہے یا جوج ماجوج ہم پہ حملہ آور ہوتی ہے بڑی وحشی قوم ہے اس کی رکاوٹ کا انتظام کر دے آپ نے ان کے لئے ایک مضبور دیوار کھڑی کی مفسرین نے لکھا قیامت کے موقع پہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ درندہ صحت قوم شہروں کے طرح آ کر فساد مچائے گی وہ اس دیوار کا بھی تذکرہ ہے پھر فرمایا اللہ کا نافرمان برائی بھی کرتا ہے اسے اچھا بھی سمجھتا ہے کھر آنکھیں کھلیں گی سچائی سامنے آئے گی برائی کا انجام بھی دیکھے گا اللہ رب العزت کی بڑائی بہت ہے ساری دنیا کی مخلوقہ کٹھی ہو جائے اور ساری دنیا لکھنے پہ آ جائے اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوتی آپ علیہ السلام کی خاص شان ہے ہے تو الانسان لیکن اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج بنایا ہے اور آپ کو امام الامبیاء بنایا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے وہ ذات اپنے سپات میں اور ذات میں اکینی ہے پھر سورہ مریم کا تذکرہ ہے ابتنا میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے بڑاپا ایک سو بیس سال کی عمر ہے بیویوی بڑی عمر کی ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے نح سر کے بعد چمک رہے ہیں سفیری آگئی ہے چاندی کی طرح چمک رہے ہیں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں بیٹا چاہتا ہوں اولاد چاہتا ہوں اور اس لئے نہیں کہ بیٹا میرے بعد میری جیدات سنبھالےが اور میری دکان اور میری فیکٹری سنبھالے گا اور میرا کاروبار سنبھالے گا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو دین کی وراثت ہے اسے سنبھالے گا جو دین کی وراثت ہے اسے سنبھالے گا اے اللہ اولاد اس لیے مان رہ رہو کہ تیرے دین کی خدمت اور تیرے دین کی عفادت کے لیے کوئی میری نیابت میں پیدا ہو جائے اور کھڑا ہو جائے اولاد اس لیے چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے اولاد دی اور ساتھ یہ بکھا ہے اے اللہ اولاد دے نیک دے اولاد دے نیک دے اللہ نے بیٹا دیا بیٹے کا نمی اللہ نے خود تجویز فرمایا حضرت یحیاء پاگدامن بڑا پارسا اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا اللہ کیسے ہوگا کیا ہم جوان ہو جائیں گے فرمایا نہیں تم بڑی رہو گے فرمایا کوئی علامت فرمایا علامت ہوگی ان دنوں میں تم خموش ہو جاؤ گے خموش ہو جاؤ گے بول نہیں پاؤ گے یہی علامت ہوگی اس بچی کی ویرادت کی کہ اس سے بھی حیرت انگیز اللہ کی قدرت کا ایک اور شہکار یہ تو باپ بھی ہیں ماں بھی ہیں حضرت یحیاء ہے اگرچہ دونوں بوڑے ہیں ماں باپ لیکن بیٹا مل گیا لیکن اس سے بھی زیادہ خیرت انگیز اللہ کی قدرت کا شہکار حضرت مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے اب بیت المقدس کی مشرقی جانب عبادت کی نہیں اکینے گئی اکینے گئی وہاں جبرائیل انسانی شکل میں آئے جب انسانی شکل میں ایک انسان کو حضرت مریم نے سامنے دیکھا گھبرا گئی اجنبی من اور اس قلوت اور تنائی میں گھبرا گئی اور ایک شریف بچیاں اور شریف بیٹیاں بہایاب بیٹیاں نہرے اجنبی مردوں سے گھبرایا ہی کرتی ہیں اور اجنبی مردوں کو دیکھ کر پرشان ہوا ہی کرتی ہیں گھبرا گئی حضرت جبرائیل نے کہا نہ گھبراو میں ہمہ کا قاسد ہو تجھے بیٹے کی خوشحبی دینے کے لیے آیا ہو اس نے گریورن میں پھوک ہماری حیاتی مریہ امید سے ہو گئی امید سے ہو گئی اللہ کے قدرت لیکن گھبرا ہی اور ساتھ کہنے لگی کہ جب اس نے کہا کہ اللہ کا قاسد ہو اللہ آپ کو بیٹا دے گا تو مریم اور گھبرا گئی بیٹا میرا کسی مرد سے مجھے چھوہ نہیں اور میں غلط عورت نہیں تو میری اولاد کیسے ہوگی فرما ہاں اللہ کیلئی یہ سب آسان ہے اور اللہ آپ کو اپنی قدرت کا نمونہ بنانا چاہتا ہے اور اپنی رحمت دکھانا چاہتا ہے کچھ ہی وقت کے بعد حضرت مریم کا کچھ ہی وقت کے بعد حضرت مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود ملے کر لیکن انسان ہے انسان ہے گھبرائی پریشان بھی ہوئی کہ بیٹا ہوگا کیا دکھاؤں گی کس مو سے قوم کو مو دکھاؤں گی اور قوم کو کیسے مطمئن کروں گی کیسے مطمئن کروں گی بیٹا لے کے پہنچ گئی اور اللہ نے فکم دیا یہ بولنا نہیں ہے تم نے لوگ کہتے رہے اور ہوا بھی یہودی اور ترہ ترہ کی بولیاں بولنے لگیں اور نیت نیت میں الزامات لگانے لگیں اے حرون کی بہنہ تیرا ماں پیسہ نہیں تیری ماں ایسا نہیں تو نے یہ کیا تماشا کیا ہے اور تو نے کیا یہ ظلم کر دیا ہے کیسے کیسے باتیں حسائی حیثہ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ کہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کا حصہ ہے یہودی ایسے بے شرم ہیں کہ آپ پر الزام لگا دیا کہ آپ پاک دامن نہیں آپ پر الزام لگا دیا لیکن مسلمانوں پر عقیدہ ہے حضرت مریم اللہ کی ایسی پیاری خات ایسی خیاری بددی ہے اور ایسی پارستہ اور پاک باز ہیں کہ ان کی پاک بازی کا اعلان اللہ نے موجزانہ انداز میں حضرت ایسی علیہ السلام سے کروایا معصوم بچہ فرما آپ نہ بولنا بچہ بولے گا بچہ بولے گا قوم سے کہا اس سے پوچھ لو اشارے سے کہا اس سے پوچھ لو قوم اور اور گرم ہو گئی اور اور چیف نے چلانی لگی بچہ بولے گا پھر گھوڑے گا بتا دودھ پوئی تھا بچہ یہ کیسے بولے گا اتنے میں بچہ بولتا ہے یوں پوری تقریر کر دی اور پہلا جملہ کہہ دیا انی عبداللہ میں خدا نہیں ہوں اور خدا کا حصہ نہیں ہوں اور خدا کا بیٹا بھی نہیں ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں ایسا جملہ کہہ دیا کہ پوری عیسائیت کی مذہبی علمارت دھرم سنجھے کے دی اللہ کا بندہ میں خدا نہیں خدا کا حصہ نہیں خدا کا بیٹا نہیں اور پھر اللہ نے مجھے مجھ پر نبوت بھیجی ہے میں نبی نبی کی نبوت مجھے بنی ہے وہی بھیجی ہے اور مجھے شریعت کا پبند بنایا ہے نماز زکاة اور میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں میں لوگوں کے لئے بے اسے رحمت ہو بے اسے بے اسے رحمت ہو بے اسے نافع ہو اپنے تعارف کرایا فرما یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اس کا تذکرہ فرما جا پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے ایسے محول میں آنکھ کھلی کہ شرکی ہی شرک ہے گندگی ہی گندگی ہے شرکی رہوستی رہوست ہے لیکن یہ یہ اللہ کے دین کا داہی موہدِ آزم موہدِ آزم اپنے باپ کا عدب کا بھی خیال ہے لیکن تُنہیں دعوتِ حق بھی دے رہے ہیں توحید کی طرف بھی بلا رہے ہیں یا عبت اے پا جان آپ جس کی پوجہ کر رہے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں شیطان نے کس راہ پر ڈال دیا ہے کیوں آپ کا شیطان کا ساتھی بنتے ہیں سندھایا اپنے اببا کو باپ غضبناک ہو گیا باز نہ آیا پتھروں سے مار مار کے سنگسار کر دوں باز نہ آیا پتھروں سے مار مار کے سنگسار کر دوں گا تنبیہ کی سخت سردرش کی اور سخت جسے کہیں کہ دھمکی دی حضرت عبراہیم علیہ السلام میں اللہ سے آپ کیلئے ہدایت کے دعا کروں گا بن حضرت عبراہیم حضرت اسمائین عضی یاقوب حضرت عدریس ان بزرگوں کا اور اللہ کی ان پاک حسنیوں کا تذکرہ ہے پھر فرمایا ان کے پیچھے ناخلف آئے جو اپنی نفس پرستی میں لگ گئے نمازوں کو ضائع کرنے لگ تھے رائے حق سے رائے حق ہم سے گم ہو گیا اس کا تذکرہ فرمایا پھر مشرق کہا کرتے تھے کافر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا ہاں تم پہنی بھی تھی نہیں تھے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر آخرت کا تذکرہ اور پھر کفان کا یہ کہنا مسلمانوں سے کہ دیکھو دنیاوی حیثیت سے ہم اچھے ہیں مشہاری ہمارے پاس ہے وسائل ہمارے پاس ہے مادی نقشیں ہمارے پاس ہیں تمہارے گھر میں تو فاقع ہیں تم بہتر ہو یا ہم بہتر ہیں تم بہتر ہو یا ہم بہتر ہیں وہ مادی لحاظ سے موازنہ کیا کرتے تھے اور ان کے ہاں اللہ کے ہاں قرب کا میار مادیت مادی وسائل تھے فرما نانا انہیں کہہ دو پہنی قوم بھی پڑی مادی وسائل لگتی تھی بتاؤ ان کا انجام کیا ہوا آت کا ثبوت کا سالے قوم سالے کا کہنے جا ہوا ان کا اللہ کے ہاں اچھائی کا میار ایمان کی زندگی ہے چاہے وہ دولت کے اندر ملے چاہے وہ فقر کے ساتھ ملے خوش نصیبی اسی کی ویاس ہے جس کے پاس ایمان اور ایمان کے زندگی ہے اس کا تذکرہ پھر آخرت میں ایمان والے کس پروٹوکول کے ساتھ اللہ رب العزت انہیں اپنے پاس بلائیں گے اور عزت بخشیں گے اور منافق اور کافر جس جلت اور رسوائے کے ساتھ وہاں لائے جائیں گے اس کا تذکرہ فرمایا قبر سے سب اکیلے اکیلے اٹھیں گے ایمان کی ایک بڑی تاثیر ایمان کی زندگی کی ایک بڑی تاثیر اللہ نے یہ بتائی ہے کہ دنیا میں اس تاثیر یہ ہوتا ہے کہ اسے محبت اور عزت کا محول ملتا ہے جن گھروں میں اور جن خاندانوں میں اور جن کمبوں میں اور جن معاشرے میں ایمان کی زندگی ہوتی ہے وہاں محبتوں کی فضاء ہوتی ہے اور گناہ کی لحوزت ہے محبتیں رخصت ہو جاتی ہے کوئی گھر نہیں ملے گا نہ جھوپڑی نہ کوٹھی یا اللہ کی نافرمانی کھلے طور پہ ہو اور مانسکون اور محبت لیو کوئی نہیں ملے کوئی نہیں ملے گا پھر صورت طاہا کا تذکرہ ہے آپ علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ اب نے قرآن آپ پہ نازل فرمایا لیکن آپ اس کی تلاوت میں اور اس کے دعوت میں اتنی مشکت نہ اٹھائیں کھڑے ہوتے تھے اللہ کی نبی پاؤں پہ ورم آ جا کر پاؤں پہ ورم آ جا کرتا تھا تلاوت کرتے چلے اللہ نے اپنی حبیب کو تسلی دی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کس طرح مدین سے واپس آ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے انہیں نبوت دی تھی اہلیہ استاد تھی مدین سے واپس آ رہے تھے اہلیہ امید سے تھی دور ایک روشنی نظر آئی سردی کا موسم تھا اہلیہ کو بٹھایا ارام کرو میں وہاں سے آگ لے کے آتی ہوں آگ لے کے آتا ہوں تھوڑی سمیں گرمی مل جائے گی وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی وہ تو اللہ کا نور تھا وہ اللہ کا نور تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں نبوت ملی دو موجزے ملے لاتھی ازدہ بن جا کرتا تھا گریبان میں ہاتھ باہر نکالتے شمکنے لگتا تھا اللہ نے فرمایا ان دونوں موجزوں کو لے کر سرکش پھر آؤ ان کے پاس جاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ میرا ستھینا کھول دے مجھے میری زمان میں فساحت پیدا کرتے اور میری زمان کے اندر تاثیر پیدا کر دے اور میرے ساتھ میرا ساتھی بھی ایک کر دے میرا بھائی حارون کو بھی اس کو میرا ساتھ کر دے علماء نے لکھا وہ حسری نے لکھا کہ سب سے تیمتی دعا کسی بھائی نے بھائی کیلئے کی ہے تو وہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حارون کیلئے کی ہے کہ نبوت مل گئی نبوت مل گئی پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے تجھ پہ کتنے احسان کیے بچمن میں کس طریقے سے تیری حفاظت کی فراؤن سرکش ظالم سے اور کس طریقے سے تیری زندگی کی حفاظت کی اور کیسے تیری پرورش کا انتظام کیا اور کیسے تجھے تیری والد کی والدہ کے پاس واپس لٹایا جا فراؤن کے پاس اسے نرمی سے بات کہے اور اسے پیغام دے نرمی سے بات کہے فراؤن جیسا سرکش اللہ اس کے پاس بھی بھی بھیجنے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے نرمی سے بات نرمی سے بات نرمی سے بات کہا حق بات ہو اور حق طریقے سے ہو اور نیت بھی حق ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے لیکن اگر حق کے پرائے میں محض دوسروں کو رسوا کرنا مقصد ہو اس کی کوئی تصریف نہیں ہو حق کے پرائے میں دوسروں کو رسوا کرنا مقصد ہو اور دوسروں کو زلیل کرنا مقصد ہو اس بات کا کوئی اثر نہیں ہو حق بات کہی فرما ہے نرمی سے بات کرو موسیٰ علیہ السلام فرما لگے اللہ بڑا سرکش ہے خیال لگ تھی ظلم نہ کر دے کہیں ظلم نہ کریں از موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کبراؤ نہیں میں ساتھ ہوں کیا کہتا ہے میں سن لوں گا کیا کرتا ہے میں دیکھ رہا ہوں جائی آپ اللہ کیا پیغام سنایا اپلا کی بات سنائی اور وہ کہیں لگا اس نے بات کو گھمایا کہا اچھا یہ بتاؤ ہمارے جو پہلے گزرے ہیں ان کا کیا ہوا فرما ان کا علم اللہ کے پاس اور پھر اللہ کا تعارف کرایا پھر انسان کی تخلیق مٹی سی ہوئی مٹی میں واپس جائے گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موجزہ دیا اور موجزہ کے بعد پھر اللہ نے تورات دی اور تورات دینے کے بعد قوم کو اس تورات پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی لیکن جب تورات لینے کے لئے گئے تو پیچھے ایک منافق تھا ان کے درمیان بنی اسرائیل میں سامری سامری اس نے قوم کو بت پرستی میں مبتلا کر دیا اس کا تذکرہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو آئے ان کو ناکامی ہوئی وہ ایمان لے کے آئے اب اپنی قوم کو لے کر رات کو نکلے اور اس سامری کی وہ سادش جس سے بنی اسرائیل کے اندر شرکی رسوم آگئی اس کا تذکرہ فرمایا پھر سامری کی عبرتنات سزا کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اسے عذاب میں مبتلا فرمایا پھر قیامت کا تذکرہ ہے کس طریقے سے پہاڑ پاش پاش ہو جائیں گے ساری زمین ہموار ہو جائے گی قیامت برپا ہوگی ایک بولنے والے آواز کی طرف سب دھوڑتی ہوئی جائیں گے مجرموں کے چہرے جھکی ہوئی ہوگے زلط ان کے چہروں پر سیائی چھائی ہوئی ہوگی ایمان والوں پر وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا پھر اللہ کے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ابتداء عدلت آدم کا تذکرہ فرمایا کیسی پیدائش فرمائی اور پیدائش کے ریمندے کے بعد جنت میں کس طریقے سے ان سے بھول ہو گئی اور کس طریقے سے شیطان نے انہیں ورغل آیا اور پھر اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرمایا تو سبق دے دیا کہ آدم سے بھی غلطی ہو گئی اللہ نے توبہ قبول فرمائی آدم ایک کی اولاد سے بھی غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گی تو تمہارے اپا نسخہ لے کے آئے ہیں غلطی کی ازالے کا وہ ہے توبہ اور استخفات بیماری بھی ہے تو تریاق بھی ہے نا بھائی بیماری ہے تو تریاق بھی ہے یہ پڑی خوبی کی بات ہے اللہ رب العزت کنہ کے بعد توبہ کی توفیق دے دے اللہ کے نبی بھی دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو نیکی کرے اور خوش ہو غلطی کرے تو معافی مانگنا غلطی کرے تو معافی مانگنا خوش نصیبی کی بات ہے کہ نیکی کی توفیق ہو تو اندر خوشی ہو جائے غلطی ہو جائے تو معافی کی توفیق ہو جائے کر اللہ رب العزت نے قانون بتایا کہ جو بھی قرآن کی اس ہدایت سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی زندگی طلب کر دے گا یہ جو خودکشی کرتے ہیں جھوپڑی والے وہی صرف نہیں کرتے کچھے مکان والے نہیں کرتے جو معاشی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے جن کی آمدری یہ ہوتی نہیں ہوتی وہ نہیں کرتے بلکہ خودکشیوں میں جاپان دنیا میں دوسرے نمبر پر یورپ کا ملک پہلے نمبر پر خوشحال ملک خوشحال دنیا اونچی سوسیٹیاں خیصہ پہ ایسیت لوگ بچیاں بچے چالیس باریس دنیا سال کے خودکشیاں ومن آردان دکھری قرآن کا نور جب زندگیوں میں نہیں ہوگا زندگی تلخ ہو جائے زندگی تلخ ہوئی آپ سوچ سکتے ہیں جو آدمی اپنی جان لیتا ہے اس کی زندگی اندر سے کتنی تلخ ہو جو اپنی جان ختم کرتا ہے وہ اندر سے کتنا پریشان ہوگا قرآن کا قانون ہے اللہ کا بتایا ہوا ہے جب قرآن کی زندگی سے اعراض ہوگا زندگی تلخ ہوگی اس دنیا چین نہیں ملے گا سکون نہیں ملے گا چین نہیں ہوگا سکون نہیں ہوگا اور کل قیامت میں ایسے لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے اور کہا جائے گا تم دنیا میں ہماری ہدایات سے اندھے تھے نا فرما ایمان والوں سے تلقین فرمائی دنیا کی چمک دمک پہ نظریں اٹھا کر نہ دیکھو یہ ظاہری چیز ہے اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اہلِ تقویٰ اور نیک لوگوں گری پہت بڑی آئے پھر فرمایا خود بھی اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو خود بھی اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو اللہ رب العزت نے ہدایت کا پیغام بھیجا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہمارے پاس یہ پیغام ہوتا تو ہم گمراہی میں مبتلا نہ ہوتا اللہ نے حجت پوری کر دی اللہ تعالی نے حجت پوری کر دی اور پھر بھی کوئی نہ مانے تو انہیں کہہ دو تم بھی صبر کرو ہم بھی صبر کرتے ہیں انقریم نتائج سامنے آ جائیں گے نیکی اور بدی کے گمراہی اور ہدایت کے انقریم نتائج سامنے آ جائیں گے پھر پتہ چلے گا کون گمراہی پہ تھا کون ہدایت پہ تھا اللہ رب ہدایت کی زندگی نصیب فرمائے